بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ لن کیا کہ جب ایگریگیٹ ڈیمنٹ شاک آتا ہے تو اگر پالیسی کریڈبل ہو تو بڑی فیوریبل آؤٹکامز ہوتی ہیں ایکنومک آؤٹکامز اب ہم اس لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایگریگیٹ سپلائی شاک آ جائے تو کیا پھر بھی کریڈیبلیٹی کے بینفٹس ہو سکتے ہیں تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں نیگیٹیو سپلائی شاک اس لیکچر میں تو سب سے پہلے میں یہ ایکسپلین کروں گا کہ نیگیٹیو سپلائی شاک کیا ہوتا ہے دیکھیں نیگیٹیو سپلائی شاک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شاک جو کاسٹ آف پرڈکشن کو بڑھا دے اس کی اگزیمپل ہو سکتی ہے انرجی کی پرائیسز بڑھ جائیں اب آئل پرائیس بڑھ جائے یا اوورال انرجی کی پرائیس بڑھ جائے تو انرجی تو ہر پرڈکشن پراسس میں انپوٹ ہوتا ہے تو کاسٹ آف پرڈکشن تو بڑھ جائے گا جب کاسٹ آف پرڈکشن بڑھے گا تو انفلیشن بڑھے گا کیونکہ آؤٹپوٹ کی پرائیسز بڑھانی پڑھیں گی جبکہ دوسری سائیڈ پہ چونکہ انپوٹ مہنگا ہو گیا ہے تو کاسٹلی انپوٹ ہونے کی وجہ سے پرڈکشن کم ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے نیگیٹیو سپلائی شاک کی وجہ سے آؤٹپوٹ اور اکنامک ایکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے انفلیشن ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے اب اب جب یہ ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں کریڈیبیلیٹی اپنا رول پلے کرتی ہے اب کریڈیبیلیٹی کیسے رول پلے کرتی ہے وہ ایسے کہ اس سارے پروسس میں ایک ایک ایکسپیکٹیشن کا رول بھی ہے کیونکہ جب نیگیٹیو سپلائی شاک کی وجہ سے آؤٹپوٹ کم ہو رہی ہوتی ہے اور انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمپارٹنٹ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن انفلیشن کے بارے میں کیا ہو رہی ہے اگر سینٹرل بینک کریڈیبل ہو اور وہ انفلیشن کا ایک ٹارگٹ سیٹ کرے اور وہ ٹارگٹ کریڈیبل ہو تو پھر وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز اس ٹارگٹ کے مطابق بنائیں گے اور اگر سینٹرل بینک کے ٹارگٹس کریڈیبل نہ ہو تو پھر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز وہ بنیں گی جو مارکٹ میں انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سپلائی شاک نیگٹیو ہو تو جو اس کے اکانومی پہ نیگٹیو ایفیکٹس آتے ہیں وہ نیگٹیو ایفیکٹس جو ہیں وہ کتنے زیادہ ہوں گے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سینٹرل بینک کتنا کریڈبل ہے اگر کریڈبل ہے تو بینیفٹ یہ ہوگا کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اینکر ہوں گی تو انفلیشن ریٹ جتنا نیگٹیو سپلائی شاک میں بڑھنا تھا اتنا نہیں بڑھے گا اور آوٹپوٹ اتنی کم نہیں ہوگی جتنی ہونی تھی ادروائز تو یہ کریڈبلیٹی کا بینیفٹ ہے اب ہم اس کو ایک ڈائیگرام سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارا لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کو ورٹیکل ہے اور انیشیلی ہمارا شارٹ رن کا ایگریگیٹ سپلائی کو ای ایس ون ہے اور ہمارا ایگریگیٹ ڈیمینڈ کو ای ڈی ون ہے اب ایکانومی میں نیگٹیو سپلائی شاک آ جاتا ہے اور نیگٹیو سپلائی شاک سے آپ کو پتا ہے کہ چونکہ کاسٹ آف پرڈکشن بڑھتا ہے اور اس سے انفلیشن بڑھتا ہے تو ہر وہ چیز جو کاسٹ آف پرڈکشن سے انفلیشن کو بڑھائے وہ نیگٹیو سپلائی شاک کے اور وہ ایگریگیٹ سپلائے کاف کو لیفٹ سائیڈ پہ یا اپورڈ سائیڈ پہ شفٹ کرتا ہے تو یہاں ہماری ڈائیگرام میں بھی ایگریگیٹ سپلائے کاف اس1 سے اس2 پہ شفٹ ہو گیا اور جو لانگ رن کا ایکولیبریم تھا وہ پوائنٹ 1 سے شارٹ رن میں پوائنٹ 2 پہ چلا گیا اب پوائنٹ 1 کی اوپر جو انفلیشن تھا وہ آئین ایف 1 تھا اور ہماری ازمشن کے مطابق یہ آئین ایف 1 ہی انفلیشن کا ٹارگٹ ہے لیکن جو ایکچول انفلیشن ہے ایکانومی میں وہ آئین ایف 2 ہو گیا جو کہ اس سے زیادہ ہے اب یہاں پہ کریڈیبیلیٹی کا ایشو آئے گا یہاں تک تو ہو گیا کس وجہ سے نیگٹیف سپلائے شاک کی وجہ سے اب پوائنٹ 2 پہ اگر کھڑی ہے ایکانومی اور یہاں پہ سینٹرل بینک کی کریڈیبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ انفلیشن کو آئین ایف 1 پہ مینٹین کر پائے گا میڈیم رن میں میڈیم ٹارم میں آل دو شارٹ رن میں تو پوائنٹ 2 پہ چلا گیا نا لیکن اس کے بعد سینٹرل بینکوں سے آئین ایف 1 پہ واپس لے آئے گا اگر تو اس کی کریڈیبیلیٹی ہے تو پھر لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہی ہوں گی کہ فیوچر میں انفلیشن آئین ایف 1 ہوگا اور اگر اس کی کریڈیبیلیٹی نہیں ہے تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوں گی کہ اگر پچھلے سال انفلیشن اتنا بڑھا ہے تو اگلے سال اور بڑھے گا تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہائر سائٹ پہ چلی جائیں گی جس سے اگریگیٹ سپلائی کاف فردر شفٹ ہو جائے گا اس 3 پہ اور یہ جو اگریگیٹ سپلائی کاف کی شفٹنگ ہے یہ نیگٹیو سپلائی شاپ کی وجہ سے نہیں ہے یہ لوگوں کی ہائر انفلیشن ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے ہے اور وہ اس وجہ سے ہے کہ سینٹرل بینک کی ٹارگٹ کے بارے میں کریڈیبیلیٹی نہیں ہے نتیجہ کیا ہوا ایکانومی پوائنٹ 3 پہ پہنچ گئی اب پوائنٹ 3 پہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ پہلے سے بھی کم ہو گئی YP سے Y2 پہ جو آئی تھی وہ اب Y3 پہ ہو گئی اور انفلیشن جو INF1 سے INF2 پہ آیا تھا وہ فردر انکریز ہو کے INF3 پہ چلا گیا تو یہ جو پوائنٹ 2 سے پوائنٹ 3 تک کی شفٹنگ ہے یہ ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے ہے اور ایکسپیکٹیشن کا ہائر سائٹ پہ ہونا لیک آف کریڈیبیلیٹی کی وجہ سے ہے اس کا مطلب ہے اگر سینٹرل بینک کی کریڈیبیلیٹی نہ ہو تو نیگٹیو سپلائی شاک کے کیس میں اتنا ایکسٹرا کاسٹ ایکانومی کو پے کرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کریڈیبیلیٹی کے اپنے بینیفٹس ہیں Thank you